اسلام علیکم ایبریوان ویلکم بیک ٹو می چینل سو آج کی سویڈر میں آپ کو دکھانے والی ہوں کہ عریبہ حبیب آمنہ ملک اور بہت ساری جو ہے مسلم سیلیبرٹیز نے دیوالی کو سیلیبریٹ کیا ہے کیونکہ دیپک پروانی جو ہے دیزائنر وہ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ پاکستانی اور مسلم سیلیبرٹیز کے جو ہے وہ فرنڈ ہیں بہت اچھے تو اس لیے جتنے بھی اداکار ہیں وہ سب ان کے گھر پہ گئے اور دیوالی کو سیلیبریٹ کیا میں آپ کو دکھاتی چلوں عریبہ حبیب جو ہے وہ کس طریقے سے سیلیبریٹ کر رہی ہیں دیوالی کو دیپک پروانی نے اپنے بینگلو میں ہی جو ہے وہ سارا سیٹ اپ رکھا تھا جہاں پہ پھٹا کے وغیرہ مٹھائیاں اور جو ان کے تہوار میں جو جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب رکھی تھی ڈانس وغیرہ آمنہ ملک اور عریبہ حبیب جو ہے وہ سب سے آگے آگے تھیں اس کے علاوہ بہت سارے سیلیبریٹیز جو مسلمان ہیں وہ سب دیوالی کو سیلیبریٹ کرتے وہ نظر آئے اور لوگوں نے ان کو بہت زیادہ جو ہے تنقید کا نشانہ بھی بنایا ہے کہ ہم مسلمان ہو کے کس طریقے سے ہندو تہوار جو ہے وہ سیلیبریٹ کر رہی ہیں لیکن عریبہ حبیب نے یہ جواب دیا کہ دیپک پروانی ان کے بہت اچھے فرنڈ ہیں اور وہ ان کے ساتھ اچھے سے جو ہے وہ کیونکہ وہ بھی ان کو بلاتی ہیں اپنے تہواروں پہ تو اس لیے وہ بھی جاتی ہیں اور آمنہ ملک کو آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے انجوائے کر رہی ہیں اور پھل جڑیاں جو ہے وہ جلاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے دیپک پروانی بہت خوش ہے کیونکہ جتنے بھی اداکار ہیں جن کو انہوں نے انوائٹ کیا وہ سب کے سب جو ہے وہ ان کی دیوالی پارٹی پہ موجود ہیں اور دیکھ سکتے ہیں آپ پورے رنگولی بنائی ہوئی ہیں انہوں نے اور پھٹا کے جلا رہے ہیں اور گھر پہ مٹھائیاں اور تمام طور جو کھانے ہوتے ہیں وہ رکھے گئے ہیں پورا ان کا جو بینگلو ہے وہ پورا سجایا گیا ہے اور کپڑے بھی دیپک پروانی نے اپنے ہی ڈیزائنر سوٹس دیئے ان کو کہ تم لوگ یہی پہن کر جو ہے وہ پارٹی میں آؤ تو وہی ڈریسز جو ہے یہ لوگ پہن کر آئے جس طرح عید سیلیبریٹ کی جاتی ہے اسی طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ دیوالی کو سیلیبریٹ کیا ہے بلکہ اس پارٹی میں جو ہے وہ بہت سارے ڈانس بھی کیے گئے سبسکرائب کیجئے گئے میرے سالن کو اللہ حافظ